اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایت سپیشل ڈیا وائے فیشل شیئر کرنے والی ہوں جس کے آل موس فور سٹیپس ہیں اگر آپ یہ ایت سے پہلے کر لیں گے تو بلیو می ایت پہ صرف آپ کی سکن گلو کرے گی سو اس کا فرس ٹیپ ہے سٹیم مطلب سب سے پہلے ہمیں سٹیم لینی ہے تاکہ جو ہمارے فیس ہے اس کے پولز اوپن ہو جائے اس میں سے ہم اچھے سے ڈرٹ وغیرہ نکال سکیں اس کے لیے آپ نے ایک بول میں ہوت وٹر لینے ہے دیکھئے کہ زیادہ گئرہ نکال آپ کا فیس جل بھی سکتے ہیں اس کے اندر آپ کوئی بھی کپڑا وغیرہ ڈال سکتے ہیں میں پاس یہ فیس ٹاول ہے اس کے اندر میں اچھے سے ڈپ کروں گی دو تین منٹ کے لیے آپ نے اس کے اندر دپ کرنا ہے تاکہ جو اچھی سی سٹیم ہے اس ٹاول میں آج ہے اس کے لیے آپ نے اس کو اچھے سے سکویز کر لینا ہے تاکہ جو سارا پانی ہے وہ نکل جائے اور میں اپنے ہاتھ پہ آپ کو اپنے فیشل کر کے بتاؤں گے بٹا آپ نے اپنے فیس پہ کرنا آپ ہاتھ پہ بھی کر سکتے ہیں اس کو اپنے فیس پہ آپ نے سٹیم دینی ہے اور آپ کو دیکھ تو نہیں سکیں گے لیکن آپ کے پول کافی اچھے سے کھولیں گے اب ہم اپنا فیشل سٹارٹ کریں گے اس کے بعد ہم اپنے ملک سے اپنے فیس کی کلنزنگ کریں گے ملک میں بہت ہی زبردست وائٹننگ کلنزنگ پروپرٹیز ہوتی ہیں بکیز ملک میں لیکٹک ایسر ہوتا ہے جو کہ آپ کے فیس کو بہت اچھے سے کلنز کرتا ہے ملک کے اندر ایک ٹیشو فول کر کے میں ڈپ کر لیتی ہوں ٹھیک ہے اور اپنے فیس کے ساتھ سے دو سے تین ٹیشو لے لیں اور اپنے فیس پہ پورا فیس ٹیشو سے گور کر لیں اس طرح سے آپ جو ملک کوئی بھی مل رہے سکتے ہیں آپ کھلا دود اور پرس کوئی بھی لٹریلی کوئی بھی جو دود ہے وہ ہو جائے گا اس کے بعد جس طریقے سے ہم نے ہاتھ پہ لگا لیں اس طریقے سے ہم نے فیس پہ لگا لیں اس کو ڈرائی ہونے دیں یا تو ٹھین یا فائیو منٹس کے لیے رکھ لیں اور اس کو ریموف کر لیں اس کے بعد جو دود ہے جن ایریاس پہ میرا نہیں یہ کور ہو رہا ان پہ جو ہے وہ میں نے دود لگا لیے ان دیکھ سکتا ہے کہ آپ لوگ ڈرائی ہو چکے کمپلیٹلی تو اس کو میں ریموف کر لوں گی اپنے فیس کو ساف کر سکتے ہیں یا نورمال ووٹر سے بھی رنز کر سکتے ہیں تھرڈ سپ میں اپنے لئے ایکسفولیٹنگ فیس پیک بناوں گی جس میں ہمیں ون ٹی بل سپون کرد دہی چاہیے ون ٹی سپون مجھے اس میں گرام فلور مطلب بیسن ڈالنا ہے لیکے بیسن is such a good thing for your skin especially in summer because winters میں ہلکی سے سکن بیسن سے dry ہو جاتی ہے اس کے بعد اس میں almost a pinch termilic جائے گا termilic کے بھی بہت سارے benefits ہیں like countless benefits اس کے بعد اس میں رائس فلور ڈالیں رائس فلور completely optional ہے نہیں ہے تو مت ڈالیں لیکن next step میں ہمیں رائس فلور چاہیے ہوگا ہے تو رائس فلور Korean glass skin کا جو ہے وہ ہمارے پاس secret رائس فلور make sure کہ آپ کے پاس رائس فلور ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے فیس پر اپلائے کر لینا ہے just like میں اپنے اس کو ہاتھ میں اپلائے کرلوں گی because اس میں جو گرام فلور کے جو ہمارے پاس چھوٹ چھوٹے ذرے ہوتے ہیں اس سے ہمارے فیس exfoliator ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پورٹس اوپن ہیں تو اس میں سے اچھے سے ڈرٹ نکلتی ہے تو آپ نے ایک دم اس کو dry نہیں ہونے دینا اچھے سے پہلے 2-3 منٹس میں ہلکی ہاتھوں سے اپنے فیس پر آپ نے rub کرنا ہے scrubbing کرنے exfoliating کرنے جس سے جتنی بھی ڈرٹ ہے ہمارے skin کی وہ اچھے سے remove ہو جائے گی جس طریقے سے میں یہاں پہ میں نے ویڈیو فاس فورڈ پہ لگا دی ہے تاکہ زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو dry ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے سے dry ہو گیا اس کو بھی ہم same towel سے اس کو ایک بار wash کر کے اس کو بھی remove کر لیں گے ٹھیک ہے and یہ جو ہے آپ results دے سکتے ہیں کتنا clean ہوں گے میرا hand already اس کے بعد fourth and the last ہم glowing hydrating face mask بنائیں گے ٹھیک ہے scrubbing کرنے کے بعد ہمیں hydration and glow بھی چاہیے ہوتے ہیں اس کے لئے ہم نے one table spoon rice floor ڈی ہے aloe vera gel ڈی ہے almost one teaspoon اور اس کے بعد ہم نے اس میں add کرنے ہے rose water rose water بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ تینوں ingredients آپ کی skin کو ایسا glow دیں گے کہ جس مطلب دوبارہ اس ویڈیو پہ آئیں گے and comment کریں گے you love this hydrating face mask ٹھیک ہے اس کو اس طریقے سے اچھے سے mix کریں اگر consistency آپ کو thick یا watery لگ رہی ہے تو اس میں اپنے حساب سے rose water یا rice floor ڈی ہے اس کے بعد اس طریقے سے آپ نے اس کو اپنے face پہ لگائیں جس طریقے سے میں show کر رہی ہے اس کو اپنے scrub نہیں کرنا because scrubbing ہم already کر چکے ہیں اس میں پھر rice کے چھوٹ چھوٹے ذرے ہوتے ہیں اس سے بھی scrubbing ہو سکتے ہیں بچے اس کو میں hydrating face mask ڈی ہے پورے face پہ آپ نے completely سے اچھے سے لگا کے اس کے بعد اس کو almost five minutes کے لگانا جب تک یہ اچھے سے dry نہ ہو جائے اس کو completely dry کرنا جد تک اپنا face you know facial expressions بھی نہیں دے سکتے اس کے بعد یہ dry ہو گیا میں آپ کو اس کو remove کر کے دکھاؤں گی اور ہمارا فیشل یہاں ختم ہوں گے it was a four step facial اور یہ آپ اس کے result دے سکتے ہیں مطلب i'm sure آپ کو visible results نظر آ رہے ہیں in reality میں تو اس سے بھی اچھے results ہیں مطلب کیمرے میں اتنا اچھا capture نہیں ہو but آپ خود dry کریں مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں گے how do you like it next video میں ملیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ